حضور نماز یہ حدیثیں پیش کی ہیں انہوں نے کسرس سے جمع کر لی ہیں اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ گویا روز مرہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دستور تھا اس کے خلاف دلائل یہ ہے کہ اگر یہ روز مرہ دستور تھا تو بڑے بڑے مسالک فقری کلیتاں کیوں محروم رہ گا اس سے اور خود اہل بیعت کو کیوں لمنہ ہوا صرف اہل بیعت کی گوائی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں شیعوں نے یہ مستق بنا لیا مگر صرف اہل بیعت کی گوائی نہیں ہے بلکہ اہل بیعت کے علاوہ بھی حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں انہوں سے کوئی بھی رفعہ دین کر رہا ہے نہیں تو اہل حدیث کی معدود چند جو کا معدود چند فرقہ جو چند مقابلتاں امت کے مقالب پر تھوڑا سا ہے انہوں نے جو حدیثوں کی بھرمار کر لی ہے تو معلوم ہوتا ہے اسطلاش میں رہے ہیں ایک ہی حدیث ہو سکتا ہے مختلف روایتوں سے آئی ہو تو اس کو کٹھا کر لیتے ہیں یہ معلوموں کا طریقہ ہے اور طریقہ واردات ہے چنانچہ لا نبی عبادی دیکھیں کیسی انہوں نے بھرمار کر ٹھیک کر لی ہے اور جو حدیثیں آتی ہیں کہ آ سکتا ہے وہ بالکل خموشی ایک طرف پر انگلی اس لیے یہ جو مسالک ہیں ان میں ہر مذہب کے جو مسلک ہیں ان کی طرف سے اپنے مسالک کی دائید میں جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ اعتبار کا کچھ حصہ کھو دیتے ہیں کہ کم سے کم یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ جو قصرت اور جوش اور غیر معمولی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحقید ظاہر کی جا رہی ہے ایسا نہیں تھا اگر یہ ہوتا تو امت کا غالب حصہ اس تحقید سے کلیتاً محروم نہ لے جاتا حضرت مسیح موضہ السلام نے جو مسئلک اختیار فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں یہ تو بتاتی ہیں کہ آن حضور نے کبھی ضرور کیا ہے اور جب کبھی کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا تقاضی ہے کہ روز مرہ کا مستق نہ بھی بناو کبھی تو کرو اس پہلو سے حضرت مسیح موضہ السلام بعض دفعہ رفع جدین کر لیا کرتے تھے سمجھے تم آئیے حضور